اسلام علیکم کیسے آپ سب لیکوڈیٹی سویپ لیکوڈیٹی سویپ کیا ہے اور یہ کہاں پہ انوال ہوتی ہے اگر آپ گولڈ پہ ٹریڈنگ کرتے ہیں اور اگر آپ فوریکس ٹریڈر ہے تو آپ کو یہ معلومات ہونی چاہیے کہ لیکوڈیٹی سویپ کیا ہے تو اس کے بارے میں میں نے جتنا بھی اپنے دس سال میں سیکھا ہے وہ اس ویڈیو میں شیئر کر رہا ہوں تو میں نے ایک اپیسوڈ تیار کیا ہوا ہے ایک سیریز لیکوڈیٹی سویپ کا جو کہ اس میں میں نے ڈیفرنٹ قسم کی سٹرٹیجی یوز کی ہے جو میں خود یوز کرتا ہوں اور میں سو پرسنڈ پرافٹ گولڈ سے کماتا ہوں اگر آپ لوگوں نے میرے ایکسپیرینس کو دیکھنا ہے تو ورسپ چینل کا لنک ہے اس کو فالو کرے اور وہاں پر میں ڈیلی بیس پہ سیگنل بھی دیتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں جو جسے آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں تو چلیے اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ لیکوڈیٹی سویپ کا یعنی یہ لیکوڈیٹی سویپ کہاں پہ انوال ہوتی ہے فاریکس ٹیڈنگ میں فاریکس ٹیڈنگ کے چارٹ پہ اور یہ ورک کیسے کرتا ہے سٹیپ بے سٹیپ میں آپ لوگوں کو اس اپیسوڈ ون میں سمجھاتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ اور بھی ویڈیوز آئیں گی اس کے ساتھ ڈیفرینٹ کے سام کے سٹارٹیجز یوز کروں گا تو چلیے یہ ویڈیو فرسٹ اپیسوڈ کا ہے اور لیکوڈیٹی سویپ کہاں پہ انوال ہوتی ہے یہ اچ فور کا ٹائم فریم ہے اور گولڈ کا چارٹ ہے تو اس کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو یہ سمجھاؤں گا کہ یہ جو ٹرینڈ ہے دیکھ سکتے ہیں یہ اپسائٹ کا ٹرینڈ ہے دیکھ سکتے ہیں یہاں سے لے کر اس جگہ تک یہ دیکھو لو بنایا اس کے بعد ہائی بنایا یعنی ہائی پہ ہائی بنا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ٹرینڈ ہے یہ اپسائٹ کا ٹرینڈ ہے تو ابھی میں آپ لوگوں کو لیکوڈیٹی سویپ کہاں پہ انوال ہوتی ہے وہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں تو یہ جب مارکٹ ایک سوینگ کمپلیٹ کرتا ہے جیسے کہ اگر مارکٹ ہائی میں جا رہا ہے اپسائٹ میں جا رہا ہے تو وہاں پر ایک سوینگ کمپلیٹ کرنے کے لیے ایک سویپ مارتا ہے تو سویپ مارنے کو ہم لوگ 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 بولتے ہیں لیکن یہ لوگ لوگ اگر آپ چھوٹے ٹرینڈ فرینڈ پہ وہ دیکھیں گے تو وہاں پر سویپ ہوتا ہے یعنی لیکوڈیٹی سویپ ہوتا ہے تو لیکوڈیٹی سویپ کون کرتے ہیں یہ اگر آپ لوگوں نے پہچانا تو آپ لوگوں کو یہ بھی معلومات ہو جائے گا کہ میں کہاں پہ انٹری کروں تو دیکھ سکتے ہیں کہ جب ایچ فور کے ٹائم فرینڈ پہ یہ چارڈ بنا تو یہاں سے یہاں تک یہ ایک سوینگ تھا جو کہ ہائی پہ لگایا یعنی شیفٹ کیا ہائی کو اس کے بعد ہائی کو جب شیفٹ کیا تو پھر سے ایک ڈاؤن ٹرینڈ کو فالو کرنے کی کوشش کیا گولڈ نے تو یہ ایچ فور کا ٹائم فرینڈ ہے تو آپ نے لیکوڈیٹی سویپ کو کیسے دیکھنا ہے اس کے لیے آپ نے جب آپ نے فرش ٹائم پہ یہاں سے گولڈ نے ایک ہائی لگایا تھا اس جگہ سے تو اس جگہ سے لے کر اس ہائی تک آپ نے فیبناچی لیول کو یوز کرنا ہے فرش ٹا فال جب آپ فیبناچی لیول کو یوز کریں گے تو 0.50 اور 0.60 کا جو پلیس ہے اس پہ آپ نے ایک سرکل لگانا ہے اس طریقے سے اس کے بعد جب آپ نے سرکل لگایا آپ کو یہ ایک ریکٹنگل آپ نے ڈرہ کیا اور آپ نے 0.50 0.60 کے پلیس پہ پہلے سے جب سے مارکٹ نے یہاں سے مومنٹ شٹارٹ کیا آپ نے یہاں سے ایک فیبناچی لیول لگایا اور آپ نے یہاں پہ ایک ریکٹنگل لگایا تو یہ کیا ہوا یہ آپ کا فرشٹ کنفرمیشن ہو گیا یہ تو ایزی طریقہ ہے ابھی آپ نے لیکوڈی سویپ پہ انٹری کیسے لینی ہے اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے جب مارکٹ یہاں پہ ٹیپ کرنے کی کوشش کرے اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں جب ٹیپ کرنے کی کوشش مارکٹ شٹارٹ کرے تو آپ نے کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں تو یہ تو آپ نے دیکھ لیا کہ یہ اچھ فور کا ٹائم فریم پہ آپ نے کیا کیا ایک سیمپل وے میں ایک سیمپل طریقے کے ساتھ آپ نے فیبناچی لیول یوز کیا کہاں سے یوز کیا جب مارکٹ نے مومنٹ سٹارٹ کیا یعنی ڈاؤن سائٹ پہ ایک بولیش یا بیریش کینڈل کلوز کیا یہاں پہ اس کے بعد آپ نے فیبناچی لیول کو یوز کیا تو فیبناچی لیول کو جب آپ نے یوز کیا تو آپ نے کیا کیا کہ 0.50 0.60 کے لیول پہ آپ نے ایک ریکٹنگل ڈرہ کیا تو یہ تو بڑا ٹائم فریم ہے اچھ فور کا ٹائم فریم ہے ابھی جو لیکوڈیٹی سپیپ کی انٹری ہوتی ہے وہ یا تو 100 پیپ کی ہوتی ہے یا 150 پیپ کی ہوتی ہے یا پھر 500 پیپ بھی ہو سکتی ہے تو اس کے مختلف اور ڈیفرنٹ قسم کی سٹرٹیجیز ہے اور طریقے کار ہے اس کے لیے کیا کرنا ہے ابھی آپ نے جب مارکٹ نے یہاں پر اس ریکٹنگل کے جو پلیس ہے یہاں پہ جب مارکٹ نے ٹھپ کیا یہاں پہ انٹری ایگزیکیوٹ کرنے کی کوشش کی اس جگہ پہ تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس اس پور کے ٹائم فریم کو کنورٹ کرنا ہے پانچ مینٹ ٹائم فریم پہ اور وہاں پر میں آپ لوگوں کو کچھ سیکرٹس ہیں وہ شیئر کر رہا ہوں کہ لیکوڈٹی سویپ کیسے انوال ہوتی ہے سب سے پہلے آپ نے یہ تو یوز کیا اپنے سائیکالوجی میں کہ یہ جو سوینگ ہے جب سوینگ ایک سوینگ کمپلیٹ ہوتا ہے یا ڈاؤن سائیڈ ہو یا اپسائیڈ ہو وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ جب سوینگ کمپلیٹ ہو جاتا ہے وہ آپ نے کیسے ہی معلوم کرنا ہے وہ تو فیبناچی دول کے ساتھ آپ نے معلوم کیا کہ یہاں پر ایک سوینگ کمپلیٹ ہونے کو ہے تو جب مارکٹ سوینگ کمپلیٹ کرتا ہے وہاں پہ لیکوڈٹی سویپ آ جاتی ہے تو لیکوڈٹی سویپ آپ نے کون سے ٹائم فریم پہ یوز کرنا ہے پانچ مینٹ کے ٹائم فریم پہ تو چلیئے میں پانچ مینٹ کے ٹائم فریم پہ جاتا ہوں میں پانچ مینٹ کے ٹائم فریم پہ آپ لوگوں کو لے کر آیا ہوں اور یہ وہی ریکٹینگل ہے جو میں نے ایچ فور کے ٹائم فریم پہ ڈرا کیا ہوا تھا یہاں پہ مجھے فرسٹ کنفرمیشن ملا تھا کہ یہاں پر میرا سوینگ کمپلیٹ ہونے والا ہے اور یہاں پر میں کیا ویٹ کروں گا کس چیز کا میں لیکوڈٹی سویپ کا ویٹ کروں گا تو اگر آپ لوگوں کا ایکسپیرینس زیادہ ہو گیا اس مارکیٹ میں تو آپ کو اس کی معلومات آسانی سے ہو جاتی ہے لیکن اگر آپ سلو موشن کے ٹریڈر ہے یعنی آپ آرام سے ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں اس میں ٹائم جب سپلینٹ کرو گے آپ ٹائم گزار ہو گیا اس مارکیٹ میں تو آپ کو اس کی معلومات آرام سے ہو جاتی ہے اس کے لیے یہ فرسٹ ٹارٹر جی ہے میری اور اس پر اور بھی اپیسوڈ آنے والے ہیں میرے وہ بھی آپ دیکھیں تو یہ وہی ریکٹینگل ہے اور یہ پانچ منٹ کا ٹائم فریم ہے تو جب اس جگہ پہ مارکیٹ نے دیکھ سکتے ہیں جب یہ سوینگ کمپلیٹ کرنے کی کوشش کی تو یہاں پر کیا ہوا کہ مارکیٹ نے یہاں سے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ٹیپ کیا اس 0.60 کے پلیس پہ جب یہاں پہ اس نے ٹیپ کیا تو ٹیپ کرنے کے بعد اس ریکٹینگل کا بریک آؤٹ کیا دیکھ سکتے ہیں جب اس ریکٹینگل کا بریک آؤٹ کیا تو اس کا چینج آف کاریکٹر یہاں پہ بنایا تو جب چینج آف کاریکٹر یہاں پہ بنایا تو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پھر سے اس مارکیٹ کے یہ جو ڈبل ٹاپ کرنے کی کوشش کی یہاں پر کیا ہوا یہاں پر بائر کو انوائٹ کیا مارکٹ نے کیا گیا یہاں پر بائر کو انوائٹ کیا کیونکہ ریٹریل ٹریڈر پانچ منٹ میں ہی انٹری کرتے ہیں تو یہاں پر جب ڈبل ٹاپ بنایا تو مارکٹ نے یہاں پر کیا کیا یہاں پر بائر کو انوائٹ کیا تو دیکھ سکتے ہیں یہ کیا ہے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جب انوائٹ کیا تو یہاں پر پیر سے توڑا سا مومنٹ دے کے یہاں پر پیر سے انڈیوسمنٹ کریئٹ کیا پانچ منٹ میں اور اس کو سویپ کیا دیکھ سکتے ہیں تو سویپ کرنے کے بعد اس جگہ پہ پیر سے مارکٹ سسٹین ہو گیا دیکھ سکتے ہیں اس جگہ پہ مارکٹ پیر سے سسٹین ہو گیا تو یہاں پر آپ کو کتنے ریزن ملے دو ریزن آپ کو مل گئے ایک تو آپ کا جو لیول تھا وہ سوینگ کمپلیٹ ہو چکا تھا تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جب سوینگ کمپلیٹ ہوتا ہے بڑے ٹائم فرین پہ خاص کر کے گولڈ کے شارٹ پہ تو وہاں پہ لیکوڈیٹی سویپ آ جاتی ہے تو لیکوڈیٹی سویپ آپ کو ریڈ کرنے کے ساتھ آپ کا ایکسپیرینس ہو جاتا ہے کہ یہ جب آپ چھارٹ کو ریڈ کریں گے تو آپ کو معلومات ہو جائے گی تو یہاں پر آپ کو دو کنفرمیشن ملے تیسرا کنفرمیشن آپ نے کیسے لینا ہے تیسرا کنفرمیشن آپ نے ریسک کا لینا ہے آپ یہاں پہ کتنا ریسک کتنا ریوارڈ یہاں پر لینا چاہتے ہو آپ نے ریسک لینا ہے مارکٹ میں آپ نے انٹری لینے کے لیے ریسک ہی لینا ہے کیونکہ پرافٹ اور لوس دونوں ایک ساتھ ہی آتے ہیں تو ابھی آپ کے پاس اس جگہ پر دو ریزن ملے ہیں بائیں کرنے کے تو ابھی ایک آپ کا ریسک ہے اور 2% آپ کا پرافٹ ہے تو یہاں پر 1 into 2 آپ یہاں پر ریسک ریوارڈ رکھ کے اپنا انٹری ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں تو اور بھی ویڈیوز آنے والی ہے میری آپ ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اجازت دیجئے اللہ